اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کے پاکستان اور میں ہوں حکم ازبان بلال خان آج سب سے پہلے بات کی جائے گی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے یہ خدشات ظاہر کر دی ہیں کہ کہیں نہ کہیں معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں لیکن سیکیورٹی ادارے اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس بات کو باور کرایا ہے کہ بہتر طریقے سے الیکشن وقت پر ہو جانے چاہیے دفعہ 144 بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ شہروں کے اندر نافذ کی گئی ہے پھر ہم نے گزشتہ روز یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر یونیسٹریز کو بھی بند کیا گیا سیکیورٹی جو تھرٹ ایلٹ تھا وہ آنے کے بعد ہم نے یونیسٹریز کو بھی بند ہوتے دیکھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر مولانا فضل الرحمن اس بات کا اظہار کرتے رہے خدشات ظاہر کرتے رہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد وہ جاتے ہیں افغانستان کا دورہ کر کابل جاتے ہیں جو وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں یہ تمام چیزیں تھیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ الیکشن وقت پر ہوں گے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان اور سب سے بڑھ کر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان کے پتھر پر لکھیوی لکیر تھی کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہی ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے دو قرار دادے جب پاس ہوئی تھی سینٹ کے اندر اور اس کے بعد ال برا حالات ہوں یا خراب موسم ہو ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ الیکشن دیکھے ہیں دوہزار آٹھ میں بھی سخت سربدی کے اندر فروری کے اندر ہم نے الیکشن دیکھے آپ دیکھنا یہ ہے جو فضا قائم ہو چکی ہے یا لوگوں کی جو خواہش ہے جو خبروں کی زیرے تختیار کرتی جا رہی ہے کیا حقائق ہیں اس پر ہمارے ساتھ کچھ موزیز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے میرے پینل ڈسکشن کا حصہ ہیں صدیق الفاروق صاحب ہیں سینئر رانوما ہیں پاکستان مسلمی اگ نون کے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکر گزاروں دوسری طرف سابق ایم پی اے ہیں نوید انتنی صاحب پاکستان پیپس پارٹی کا حصہ ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ہے ٹیلی فون کال پر موجود ہیں انتنی صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا صدیق صاحب سے سوال کا آغاز کرنا چاہوں گا صدیق صاحب یہ جو اس وقت فضا قائم ہو چکی ہے دہشتگردی کی ایک لہر دوڑ پڑی ہے اور خطرات ہیں سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الیٹ کر دی گئی ہے سیکیورٹی تھریڈز بھی تھے اسلامباد کی اندر یہ تمام سیچویشن ایک طرف ہے اور پھر الیکشن آٹھ فروری کو ہونے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکھی وی لکی رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی اس بات کی کوشش ہے کرتا نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں وقت پر لگتا ہے آپ کو کہ یہ تمام چیزیں بروے کار لائی جا سکیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتخابات پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں آئین کے مطابق اب اس میں پورے پچیس کروڑ عوام کا اور پاکستان کا مفاد پوشیدہ ہے اگر تیشت کردوں کی دھمکیوں کی بنیاد انتخابات ملتفیق ہونے شروع ہو گئے تو پھر یہ کبھی منقض نہیں ہو سکے ٹھیک ہے وہ کسی بھی وقت دھمکی دے کے دو چار تیشت کردی کے واقعات کر سکتے ہیں اس کے لیے مناسب طریقہ وہی ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے تیشت کردی کو روکنے کے لیے لازمی ہے ناگزیر ہے ضروری ہے اور تمام ایجنسیوں کو تمام اداروں کو الیٹ کر دیا جائے ان کو تلاش کیا جائے اور ان کے خلاف بہت سخت کاروائی کی جائے یہی اس کے لیے انتخابات آٹھ پر ہی کر رہی ہوں آٹھ پر ہی کوئی ہونے جائے نوید انتنی یہی سوال آپ سے ہے لیکن خاصہ مختلف ہے اس وقت بڑے زور و شور سے بلاول پھوٹو زرداری ملک کے متعدد مقامات پر کیمپین کرتے نظر آ رہے ہیں سیاسی طور پر ایک ہی سیاسی جماعت ہے نون لیگ جس کو کڑا نشانہ بھی بناتے نظر آ رہے ہیں لیکن دوسرے ہی جو سیاسی ٹاپ لیڈرشپ ہیں جماعتوں کی وہ ان خرچات کا پہلے بھی اظہار کر چکی ہے ماضی قدیم میں بھی اور ماضی قریب کے اندر بھی کہ کچھ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے قافلوں پر کچھ سیکیورٹی تھرٹ ایلرز جاری کیے گئے ہیں لگتا ہے کہ الیکشن پرسکون طریقے سے انجام کو پہنچیں گے آٹ فروری کو بہت شکردی کے قریبات کو یہ ہے کہ ہماری یہ کوئیش ہے کہ ہر پاتیسانی کی ایک کوئیش ہے کہ انتقابات جو ہے وہ ناغذی رہت کے لیے ہر حدث کو ہونے چاہیے آت فروری کو اس میں ہم چیزے سے ساتھ کا جو بڑک کا وہ پہ چڑھایا ہے لیکن اس وقت جو پاکیفان کی ضرورت ہے وہ انتقابات ہے اور اس وقت کا کوئیش ہے وہ سب سے گراؤن پر نظر آ رہی ہے تو اس کا نام صرف انتقابی اپس کاٹی ہے دوزار تیرا کے بھی اگر آپ اتقابات کے گاپ کھانے تو ہمیں کمپین ہی بھی چلانے دیا جا رہا چاہے ہیں تو ہم نے اس کے باوجود ہی کمپین چلائے لیکن اس کے بعد کیا کیسل ہوئے لیکن اس کے بعد کیا کیسل ہوئے لیکن اگر 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 وہ سیاسی ہمارے گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو بہت شروع نہیں ہے ان کے اپنی کار پتنگی ہے اگر جب مشکل بکتا تھا چور کے مارے جاتے ہیں اگر آتے ہیں لوگوں سے اس نہیں کرتے تو ہم تو کمپین چلا رہے ہیں اور تک تک یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو سلامتی کے دارے ہیں ملک کی یہ جو مداری ہے کہ جی law and order کو جو ہے کو کنٹین لکھیں تو انہوں کی prime responsibility ہے کہ ساری چیزیں کو جو ہے وہ سیٹ کریں اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے جس پارٹی کی تو ہم نے تو اپنی کیادت کو فالو کرنا ہے ہماری کیادت تو ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستانیوں کے اچھے مستقل کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں ہم تو ان چیزوں سے نہ ڈکھتے ہیں نہ ہماری کیادت اگر پاکستان نیس پارٹی کو ورکتے رہتے ہیں ہم تو یہ کمپین چلاتے رہے ہیں اس کے بعد اگر ملک میں جو law and order کو کسٹیوشن میں اگر کنگرور آ رہی ہے جی جنہوں کی نکارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں انہوں کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے سیدیق صاحب الیکشن بارہ الارڈ پر میری کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیدیق صاحب اس وقت میاں نواز شریف بھی بڑی کیمپین کا حصہ بنتے نظرار ہیں مریم نواز بھی ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے پنجاب یا پھر لاہور ہمیشہ ہم نے دیکھا اور آپ کی تو ٹاپ لیڈرشپ پنجاب کے اندر لاہور سے ہی زیادہ جو ہے وہ کنٹس کر رہی ہے لیکن بلاول بٹو زرداری آپ کچھ عرصے سے جا کر للکار رہے ہیں نون لیگ کو خاصہ کڑی تنقیق کا نشانہ بنا رہے ہیں روزانہ کی اپنے جو خطاب ہیں دون لیگ نے کیا تیاری کیے سندھ میں آکر للکار نے کی یا پیپس پارٹی کے میدان کے اندر کچھ کرنے کی واقعی اندرون سندھ تیر سندھ میں ہم نہیں گئے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہماری پالیسی میں ایک معاملہ اثر آ رہا ہے اس کو مستقبل ہم دیکھیں گے لیکن جو پنجاب بلوچستان اور ایک حق کے پی کے ہے وہاں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اندرون مسلم اندرون بہت بڑی تعداد سیٹیں جیتے گی اچھا جی ہمارا ووٹ بینک دل بدن بڑھ رہا ہے لیکن یہ تاثر یہ تاثر غلط نہیں جا رہا کہ آپ صرف پنجاب کی سیاسی جماعتیں کیا کیونکہ آپ نے علاقہ تو کر لیا اتحاد کیا ہے کے پی کے اندر مولانا صاحب کے ساتھ بلوچستان کے اندر تیس شخصیات کو آپ نے ملا لیا تو ایسا تاثر جا رہا ہے کہ نون لیگ آپ صرف پنجاب کی سیاسی جماعتیں کیا سندھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا نہیں آپ دیکھیں نا کراچھے میں ہم ہم کراچھے میں ایمٹین کے ساتھ بہرحال ہم نے ایک ایجسمنٹ کی ہے کی پی کے میں جو بھی ہے وہ آپ سامنے لیکن کی پی کے میں ہزارہ اور اس کے علاوہ سیٹیز میں ہمارا وجود ہے الحمدللہ ہم نے نوشہرہ کی سید عمران خان کی حکومت کے دور میں ان سے لے لیتی کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس لیے ایسی بات نہیں ہے نہیں انہوں نے بھی بڑی سیٹس آپ سے لیتی پنجاب سے بھی کافی سیٹس لے لیتی آپ کی مجھے دو تین باتیں ہیں جی جی جو جو عمران خان کے خواتین کے معاملات طلاقیں اور اس طرح کی چیزیں اور ویڈیوز چلے وہ تو پرسنل میٹر ہے نا وہ تو ذاتی مسئلہ ہے نہیں یہ میں ووٹ کی بات کر رہا جی 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 پلیز میں یہ بات نہیں کر رہا یہ چیز خواتین ووٹرز میں بڑی نیگٹیب لی گئی ہے بڑی منفی میسج گیا ہے مادر اور بڑی تعداد میں خواتین عمران خان سے پیچھے ہٹی ہیں اچھا اسی طرح ان کی کرپشن جو سامنے آئی ہے تو وہ لوگ جو ان کے کوئی بہت بڑے فین نہیں تھے ٹلٹ کی صورت میں وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹے اچھا اور بہت بڑا دن عمران خان کو لگا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ مسلمی نون کے ساتھ ہیں ان کو اپنا ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ تھا اب وہ مسلسل بڑھتے تھے ہر آئے دن بڑھ رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انتخابات کے دن بہت اچھے نتیجے انشاءاللہ میں اسی پراتوں میں نویت سبھی سوال کروں نویت صدیق صاحب نے کہا کہ جو کلڈ فگر نہیں سمجھ رہے تھے عمران خان کو وہ اس فگر سے اب ہٹ کر نون لکھ کی طرف آگئے ہیں مطلب وہ میاں صاحب کو وہ آئیڈیل ماننا شروع کر دیا انہوں نے آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں ایسے ہی کیمپین کر رہے ہیں کلڈ فگر تو اس وقت میاں صاحب بن گئے ہیں صدیق صاحب کے صدیق صاحب کو پوائٹ او بیو ہے نا میں تو دیکھیں نا ان سے پوائٹ او بیو تو یہ نہیں کہہ سکتا نا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کا متبادل نواز شریف ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے اگر یہ بات صدیق فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا متبادل نواز شریف کو کرا دیتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو ان سے میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں جانیال عزیز کو بھی مسئلہ ہے پھر بہت ساروں کو مسئلہ ہے نا آپ ان مسائل کو بھی جو اڈریس کرنے ہیں نا پھر اور پھر دیکھیں ہم نے ہم نے ہم نے اگر جس شہر سے پاکستان پیٹوس پارٹی کی بنیاد رکھی ہم وہاں سے لشن لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی میں جس طریقے سے سندھ کو اگنور کیا اور یہ جس بات سے کلیم کرتے تھے ہم نے کراچی میں امن قائم کیا آج صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اجسمنٹ کر دی ہم کراچی میں لیکشیں بھی لڑیں گے اب پہلے والا ان کا آرگومنٹ صحیح تھا کہ ہم نے کراچی میں امن کیا یا آج والا آرگومنٹ صحیح ہے کہ ہم کراچی کو دوبارہ اگنور کرنے اور دوبارہ ان دیشت گردوں کے حوالے کر رہے ہیں جس کا بھی آپ نے دیشت گرد دیتے 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 دو در اٹھارہ کے لیکشن میں اس سے تلے آپ اس کو کہہ رہے ہیں دیشت گرد اس کو بھی وزارت کر دیں جس کا صدیق الفاروق صاحب دکھائے کے لیے ہم نے ان سے اجسمنٹ کر لیا ہے اجسمنٹ تو ایجسمنٹ تو ایمکیوم نہیں ایجسمنٹ تو نویز آپ ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ نے صدیق صاحب نے ایجسمنٹ کیا آپ نے کہا ایجسمنٹ جس کے ساتھ کیا ایجسمنٹ تو کھلی کتاب کی طرح انہوں نے ایمکیوم کے ساتھ کیا ایمکیوم کو دیشت گرد جماعت کر رہے ہیں حالیو آپ کی آواز نہیں آری ایسے معاملات میں اکثر آواز نہیں آتی میں زبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمکیوم کا نام نہیں لیا لیکن آپ نے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ایجسمنٹ کی ہے تو ایجسمنٹ ایمکیوم کے ساتھ ہویا ایمکیوم کو کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھنے سے قاسر ہوں یہ کہتے تھے نا یہ کہتے میاں صاحب کہتے ہم نے کراچی میں ایک بڑا دام یا پریشن در کراچی والوں کی جان چھوڑا دی ان کے بیانات یہ اپنی سکسس کو کلیم کرتے تھے آج اسی سکسس کو دنائل کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں تو پتہ جی مطلب ہے کہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ یون خان صاحب بے تیر متبادل نواز شیخ صاحب صاحب صدیق صدیق آپ لوگ کہتے رہے بقول ان کے دہشتگر جماعت ہم نے دہشتگر دی کے صفایہ کیا اور اس میں کوئی حقیقت جو ہے وہ غلط بات بھی نہیں ہے حقیقت پر مبنی کہ تین آپ پرشنز ایمکیوم کے خلاف آپ کی وفاقی حکومت کے دور میں ہوئے ہیں تو یہ سرہ ان کو کلیر کر دیجئے کہ کس طرح آپ نے کہ کلڈ فگر بن گیا میاں صاحب کو فالو کر رہے ہیں لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی جل فکار علی بھٹو صاحب کے دور میں تھی اور جب انہوں نے دھانگلی کی سیمٹی سیمٹ اور جس پیپلز پارٹی نے کراچی کارنیج کیا ایک ہی دن میں چھے سو آدمی ختل کر دی اپنے کارکونوں کو نصیر اللہ بابر کے دور میں اپنے کارکونوں کو بولیس کی وردیاں پہنا کر کچھا کلا آپریشن کیا پکہ کلا آپریشن میں تین چار چار سو آدمی مارے حیدر آباد میں انہوں نے جناب علی جو ہے وہ لمبا چوڑا قطر عام کیا یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی نے کی تو میں یہ کہ اب اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے یہ وہی پیپلز پارٹی ہے تو وہ کہیں گے نہیں ایم کیو ایم کے خلاف جو کچھ بھی ہوا یہ وہی ایم کیو ایم میں جس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی اتحاد کیا ایک دفعہ ٹھیک ہے ہم نے بھی ان کے سام ہاتھ میں لائے اس وقت آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں یہ یہ ہے کلتاب حسین کے مائنس ہونے کے بعد اور کچھ لوگوں کے مائنس ہونے کے بعد یہ ایم ٹی ٹاکو راج ختم کیا ہم نے جناب کراچی اور سندھ میں بہت سے کام کی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس الطاف کے بعد یہ جماعت بہتر رہی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد جماعت نہیں ہے پہلے تھی اب کتنا عرصہ ہو گیا کتنا عرصہ ہو گیا دو دار سولہ کے بعد سے لگا لیں اتنا ہی عرصہ ہوا ہے یعنی کم از کم پانچ سال تو پانچ سال لے لیں جی زیادہ ہو گئے ہیں اس پر کوئی ایسی دہشت گردی کی وردات تو نہیں ہوئی نا دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو عمران خان کے برابر لا کے کڑے کروں جی کیسے برابر ہو سکتے ہیں نہیں آپ نے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ وہ کڑ فگر جو لوگ نہیں سمجھ دیتے وہ اب عمران خان سے ہیٹ کر ان کی کردار کشی ہونے کے بعد اب میہ صاحب کی طرف آگئے نون لیگ میں آگئے یہ آپ نے کہا تو اس کی وضاحت وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے شاید لا کے کھڑا کر دیا دونوں کو برابر اس لیے آگئے کہ ان کے سامنے نواز شریف صاحب کے کارنامے جو عوامی خدمت کے ہیں اور ان کا فرض تھا وہ سامنے آئے چپے چپے پہ ہیں وہ موٹر ویز ہوں وہ جناب علی یہ سی پیک ہو وہ اورل ٹرین ہو وہ میٹروز ہوں وہ یونیورسٹیاں کالجز ہاسپیٹلز وہ ان کے ہاتھ دی بینکوں کو پرائیوٹائز کیا انشورنس کپنیوں کو کیا اور ریفارمز کی چونگیوں کو ختم کیا میں گنتہ شروع کروں گا کہیں وہ شمار میں نہیں ہیتنے زیادہ یہ ساری چیزیں تہشتگردی کو ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا اس کے مقابلے میں عمران خان نے کیا کی اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے پندرہ سال سندھ میں حکومت کی پانچ سال مرکز میں کی چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مشرف پیپلز پارٹی نے دو آزار آٹھ میں پوچھ لے دو نا پیپلز پارٹی نے کیا 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 پہلے یہ جو صدیق صاحب نے میرے بزرگ گھا ہیں میرے پڑھے ہیں میرے سینئی آرہ ہیں پسند اترام چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اخلاقی گفتگو نہیں چھوڑتے ہیں آپ دونوں یہ بڑی اچھی بات ہے سیاسی جماعت ایسی بھی گزرتی نویز جو اخلاقی گفتگو سے بلکل قریب سے بھی گزرتی تھی سوال نہیں پیدا ہوتا ان کا شیوہ بن گیا تھا ٹاک شوز میں بیٹھ کے لڑنا اور آت اٹھانا ہم نے اپنے سینئی اعترام کرنا ہے اختلاف ہو چکتا ہے میں ان کے پوائنٹ او ویو جو بھی ہے میں چاہے اس کو اگری کروں یا پارٹی کا حصہ دے جو ان کو دوکھ ہو رہے کہ بھٹو صاحب والی پیپس پارٹی نہیں ہے اچھا دوکھ تو مجھے ہونا جو میں پاکستان پیپس پارٹی کہ یہ تبدیل ہوگئی ہے یہ تو کبھی پاکستان پیپس پارٹی کا حصہ نہیں رہے اپنے دھر کو سمال لیں اپنی مسلم لیگ میں ان کو سمال لیں لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑے بڑے نام چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں بہت کر رہا ہے چھوڑ حکومت کی صورت میں ہو چھوڑ فلور پہ وہ اپوزیشن میں ہو ہم حکومت میں ہو یا وہ حکومت میں ہو ہم اپوزیشن رہا ہے لیکن تاریخ میں کوئی ایک پاکستان کی ایک ایسی سیٹ بتا دے جس میں ہم نے اگر آپریشن کیا نسیر اللہ بابر کے دور کا جس کا صدیق اروق ساتھ ذکر کر رہے تو ہم اس کو دنائل کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا آپ کو کچھا کھلا پکھا کھلا بہت یاد آرہ رہا لیکن آپ مانے نا اس بات کو میں تو آن کرتا ہوں بھئی میرے تو وزیر داخلہ تھے انہوں نے جو بھی کیا اس ملک امن امان کو قائم رکھ لیکن مجھ تو لیاری آپ نے جو کراچی کی سڑکوں پر کراچی کے بچوں کو مارا اور پھر آپ نے کلیم کیا کہ ہم نے امن کیا آج آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ذرا وزاعت کیجئے گا اس بات شکوہ یہ ہے نویت انتونیز آپ کا آپ نے جن کی اولادوں کو مارا آپ نون لیگ بحیثیت وفاقی حکومت فیڈل گاورمنٹ انہوں نے آج جا کے ہاتھ ملا لیا سیٹ ایڈجسمنٹ ہے تو یہ کیسا رویہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جی اگر ایک بات میں ایک لمعے کے اگر ہم نے خدا نخص کا ان کی اولادوں کو مارا ہے تو ان سے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں آپ کے بخور ہم نے ظلم کیا یہ بتاتے سیٹ ایڈجسمنٹ اور اتیاد وہ کرنے آئے تھے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم کرنے گئے لیکن جن کے بچوں نوید انتھنی صاحب چلے تو پھر تو وہ صحیح کہہ رہے نوید صاحب کہ آپ گئے ہاتھ ملا نے آپ کیوں گئے ہاتھ ملا نے آپ نے کیا میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مظلوم تھے نا ہم ظالم تھے ٹھیک ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ہمارا استقبال کیا ہماری بات مانی ہمیں عزت دی تو پھر ہم کہیں کہ کیوں عزت انہوں نے دی ایسے پھر آپ لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے نون لیگ کو اگر پیپرز فارٹی کے قائم مقام صدر جو پنجاب کے ہیں وہ کہہ دیتے کہ ہم پی ٹی آئی سے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا بلے کے علاوہ کوئی بھی نشان دیتا ان کو بلہ نہیں ملے گا پھر اگر کوئی سپورٹ کرتا پی ٹی آئی کو تو آپ کہتے کہ وہ دہشتگردوں کو کیوں سپورٹ کریے سیاسی جماعت وہ تو جو کام پی ٹی آئی نے کیا پی ٹی آئی کی بات پہ آتا ہوں ایک بات میں نوید انتھنی صاحب چلی ریکارڈ پر رکھ دوں میں سیونٹی سکس میں یہاں راول پنڈی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اسفر مال ہے اس میں سٹوڈنس یونین کا پریزیڈنٹ اور پنڈی ڈسٹرکٹ کی یونین کا چیئرمنٹ ٹھیک ہے اور میں ان کے ظلم کا شکار رہا کیسے کیا ظلم کیا مروم بھٹو صاحب نے آپ مجھے جیل میں اٹھا کے پھینک دیا اس لیے کہ ہم ان کے مخالف تھے مارا پیٹا سہی سو آزان انیس ستر کے انتخابات ابھی تو آپ اسی اسی سیاست کی تعریف کر رہے تھے کہ پرانی پیپلز پارٹی تھی جو نوید انتھنی صاحب نے کیا مطلب یہ کلیر کر دیں پرانی پیپلز پارٹی آپ کو پسند دی یا ابھی نوجوان قیادت والی پیپلز پارٹی آپ کو پسند دیں میں ایک تہلو سے یہ بات کی کہ اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جلوکار علی بھٹو محمد عوازی کو اغوا کر اپنے آپ کو ان اپوس تلیکش کر دارکان یہ سارے الزامات ہیں پروف ہیں ان چیزوں کے یہ گوہ موجود ہے آپ کا خیال ہوگا میں زندہ سلامت شہادت ہوں الحمد اللہ چالے اللہ آپ کو سلامت رکھ میں ان سے نوید انتونی صاحب یاد ماضی عذاب ہے یار وہ یاد آج اکھڑ اکھڑ کے سامنے آئی ہیں اور گڑے مردے اکھار دی ہیں کیا کہیں کہ کون سی پیپرز پارٹی بہتر تھی پرانی جس کے آج تک گن گاتے ہیں بھٹو زندہ ہے زندہ ہے یا پھر بی بی شہید کی باتیں ہم کرتے ہیں یا پھر آج کی جو پیپرز پارٹی کی قیادت ہے نوجوان قیادت جو نوجوانوں کو آگے لے جانے کے عظم کا منشور لے کر الیکشن دوہزار چوبیس میں آئی ہے میرے بھائی سادہ سی بات ہے کوئی ایسے راکیٹ سائنس توڑی ہے مسلم دک نون کے پاس لاہور میں کوئی ایک کینیڈیٹ نہیں ہے پشمول ان کی لیڈرشپ جو بلاول ساہب مقابلہ کرتے بتائیں پوچھیں کس کو کھڑا کیا سامنے کھڑا سی سامنے کھڑا بتائیں مجھے آپ کہا مسلم دک نون لاہور سے آج پیپرز پارٹی تو آج سلامت ہے پھر کیوں نہ میں جاؤں گے بھٹو زند ہے لاہور کی آج جاؤ سڑکے دیکھو آپ انہیں منٹوان کی سامن میں لوگوں کا آپ دیکھو کہ موریل کتنا بڑا ہو ہے کہ شہید ضربکار علی بھٹو کو نماز آگیا لاہور میں بتائیں نا لڑتے نا لیکن نویس صاحب کہ پنجاب کی اگر ہسٹی اٹھا کے دیکھے تو تیرہ اور اٹھارہ کی سیٹس ملائیں تو اس وقت بھی نون لیگ آگے سیٹس میں سن لیں میری بات سن لیجئے دو ہزار تیرہ کی بھی نکال لیجئے پھر اٹھارہ کی نکال لیجئے جو این این ایک اور توقف رکھئے جی جی کنٹینو کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پہ کومنٹ دیلوں صدیق صاحب اس پہ کومنٹ کیجئے گا آج میرے سوالات کم ہیں آپ دونوں کے کاؤنٹر کومنٹ زیادہ ہیں گفتگو اور دلچسپ ہو رہی ہے بتا دیں کہ نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کے مقامی مقامی کون سا ہے مینہ شہباز شریف کے ساتھ مڑکر 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 بلاول تو کی کودھر نہیں یہاں لیکن گائیں بائیں نہ کریں پیٹر ادھر نہ کریں ہاں کنٹینیو کریں آخر انتھنی صاحب اصل ایشو سے توجہ ہٹا رہے ہیں اچھا آپ کنٹینیو کریں کہ انہوں نے پندرہ سال سندھ میں اور پانچ سال مرکز میں حکومت کی میں نے جو کہا اس وقت آپ نے مجیدر کر دیا چار گھنٹے کی لوڈ شیڈن کو انہوں نے بیس گھنٹے پر پتھا دیا یہ فیصل آباد بند ہو گیا یہ زراعت برباد ہو گئی دہشت گردی بڑھ گئی انہوں نے آج تک پندرہ سال میں کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہ کر سکے یہ ناکام ہو گئے یہ پانی کا مسئلہ حل نہ کر سکے یہ ہیدر آباد میں جا کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا یہ اور باقی شہروں میں کراچی میں کیا کیا ہے پندرہ سال لگا اتار صوبہ کا کام یہاں کی ترقی یہاں کے لا ڈاڈر کا مسئلہ صوبہ حکومت کا کام ہے ڈاکو کا راج ختم ہی نہیں ہو رہا ہے کبھی کچھے میں نکل آتے ہیں کبھی پکک میں نکل آتے ہیں کچھے ڈاکو کو بڑا طویل ٹوپک میں اس پر بڑا بات کرنا چاہتا ہوں اجازت مل جاتا کروں میں ضرور نویز آپ اس پر کومنٹ کرتے وقت کم رہے کیا اسی پر کومنٹ کر دی میری اتنے سینئر میں دیکھ میں شروع میرے بڑے ہیں میرے سینئر ہیں کیوں نہیں دیا ٹکٹ چلیں یہی بتا دیں صدیق صاحب آپ کو کیوں نہیں دیا ٹکٹ آپ تو اتنے سینئر ہیں میں آج تک الیکشن نہیں لڑا نمبر ایک میری بات سن نمبر دو میں بیمار ہوں ایک سال سے چلیں اللہ تعالی آپ کو سہد دے نبی صاحب کنٹی نوی کیجئے وقت کم رہ گیا دے دیں گیارہ سو روپے کا تقریبا کوئی بجٹ ہے یا پندرہ سو روپے کا بجٹ لگا دیکھیں میری ارسول لے میرے بھائی دیکھیں پاپولیریٹی جو ہے نا اب یہ ہم نے کیا 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 نہیں یہ چند دن رہ گئے ہیں آپ دوزار آٹھ کے الیکشن فجر اٹھا کے دیکھ گے آپ کو اٹھارہ سے زیادہ سیٹے ملے گی آج اپنے پروگرام میں یہ نکھ لیجئے صدیق الفاروق صاحب کو بتا دی جی ہے جہاں پر مختلف حلقوں میں لوگ اتجاز کر رہے تھے کہ چیئرمن بلاول گھٹو صاحب ہمارے الکی سے الیکشن لڑے ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے میں اپنے سے بنا کے نہیں کر رہا بات اور ان کے جو وزیراعظم سے ان کی پارٹی چھوڑ کے چلے گے صاحب کا ہاں وہ اور اس قبروں کی سندھی عوام لاج رکھ رہے ہیں صدیق صاحب صدیق صاحب کھا رہے ہوں چلیں بہت شکریہ دونوں معزز میں مانو کا وقت کم رہ چکا ہے لیکن ایک چیز جاتے جاتے میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ 16 ماہ کی حکومت جو تھی پی ڈی بڑے دعوے کرتی نظر ہی تمام سیاسی جماعت کہ ہم اپنا منشور لے کر آئیں اور حالات بدلیں گے پی ڈی ایم کی حکومت میں تمام سیاسی جماعت ساتھی 16 ماہ میں کچھ فریکشن فگر سامنے جل سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈالر کی قیمت تھی 18 کی گورنمنٹ کے اندر 16 تھے اور پی ڈی ایم کے اندر 282 ہوا ڈالر پیٹرل کی قیمت 150 سے 292 تک پہنچی ڈیزل 144 سے 266 تک پہنچا جبکہ بجلی کا فی یونٹ 6.5 سے 67 روپے کا فی یونٹ ہوا جبکہ گیز کی قیمت 3.3 روپے فی یونٹ تو وہ کچھ بہتر کرتے نظر نہیں آئے لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور کسی سیازی جماعت کے بعد اکثریت ہوتی ہے لیکن مجورٹی ووٹس لینے میں کامیاب نہیں ہوتی کہ اپنی حکومت بنا سکے اور ان کو مل کر بیٹھنا پڑے تو اعتصاب آپ نے کرنے کہ اگر یہ پھر مل کر بیٹھیں گے تو کیسے ملک چلائیں گے اللہ حافظ